اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رسک رکٹ بابر آزم نے سیکنڈ سینچری مار دی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں بابر اور رزوان کی دو سو رن کی پارٹنرشپ ہوتی ہے اور پاکستان نے یہ میچ دس وکٹو سے جیت لیا اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ ہے اس لیے کیا انہوں نے اپنی بالنگ کو چیک کرنا تھا کہ بالنگ ہماری ڈیفینڈ کار پائے گی ٹوٹل یا نہیں ان کو پتا ہے ہماری بالنگ ویک ہے مین فاس بالر بھی نہیں ہے تو ہمیں ورلڈ کپ کی تیاری کر دیا تو اس لیے انہوں نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ایلکس ہیلز اور فیل سوڈ آلتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے شروع سے ان ٹینٹ کھائی انواز کی بال پہ وہ دو بار بچے بھی ایلکس ہیلز انہوں نے چانس لیے لیکن ان سے شروع میں رانز نہیں ہو رہے تھے ٹوٹل سیون پہ دو کھلاری آؤٹ ہوتے ہیں سات ہوروں میں پھر دس ہور ہو جاتے ہیں دو ان کے ستر پہ دو کھلاری آؤٹ ہوتے ہیں اب باتیں ہیں بینڈ ڈکٹ بینڈ ڈکٹ نے آ کے گیم چینج کر دی انہوں نے جیسے رورٹ سویپ مارے سکوپ شارٹ ماری سویپ شارٹ ماری انہوں نے فورٹی تھری رانز بنائے ٹونٹی ٹو باز پہ انہوں نے چھکا ایک مینے لگایا اور ساتھ چوکے لگائے انہوں نے یہ پتایا کہ چھکے نہیں لگ رہے تو چوکے تو مار سکتے ہیں گیپ میں انہوں نے گیپ ڈونڈ کے مارے چوکے پاکستان سے سارا مومنٹم انہوں نے چھین لیا ہیری بروکس اور مہین علی آتے ہیں ہیری بروکس بھی سکوپ شارٹ زیادہ کھیرے تھے وہ بھی اکتیس رانز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اب مہین علی کا بھی کہا چھوڑ دیتے ہیں خوش دلشاہ خوش دلشاہ نے کہا چھوڑا تو مہین علی نے پھر چھوڑا ہی نہیں پاکستان کو انہوں نے 55 رانز بنا ڈالے تئیس بالز پہ انہوں نے چار چھکے اور چار چوکے لگائے انگلینڈ نے لاس کے دس عوروں میں تقریباً 128 یا 129 رانز بنائے اب ہمیں ٹارگٹ مل گیا 200 رانز کا اب ہم سوچ رہے تھے ہم اب کیا کریں ہم سے یہ ٹارگٹ چیز نہیں ہوگا کیونکہ بابر آزم کی اچھی فارم نہیں لگی ہوئی ریزوان سے لوگ کھی رہے ہیں میڈے لارڈر پر فارم نہیں کر رہا تو سارے یہ سوچ رہے تھے اب یہ ہم آرگے میچ بابر اور ریزوان آتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے شروع سے انٹینٹس کھائی اپنی کہ ہم رن چیز کرنے آئے ہیں ہمیں یہ میچ ہر حال میں جتنے ہیں شروع سے انٹینٹ نظر آئی اور ایلکس ہیز بھی کیچ چھوڑ دیتے ہیں ریزوان کا آدھر رشید بالنگ کرنے آتے ہیں انہوں نے تین ڈاٹ بال کرا دی پہلی پھر اس کے بعد ریزوان نے دو چوکے بھی لگائے لگا تھا دو چوکے لگائے پھر ہم نے دیکھا کہ آدھر رشید کی بال پہ ریزوان کا سٹمپ بھی چھوڑ جاتا ہے ریزوان کو موقع ملے پر وہ سروائف کر گئے پھر بابر آزم نے بھی اچھی شاٹ کے لیے مہین علی کو چھکے لگائے ریزوان نے بھی چھکے لگائے مہین علی کو تو ہم نے اس طرح کرتے کراتے ہم نے دو سو رن چیز کر لیا یہ پاکستان نے ٹی ٹیونٹی کی ہسٹری میں اپنی جو ٹارگٹ چیز کیا ہوں اس میں تھرڈ ہائیس ٹارگٹ چیز کیا پاکستان نے پہلے ہم نے دو سو آٹھ رنس کا ٹارگٹ چیز کیا تھا ویسٹرن ڈیز کے خلاف پھر دو سو چار رن کا ٹارگٹ چیز کیا تھا ساؤت افریقہ کے خلاف اب انگلینڈ کے خلاف ہم نے ٹارگٹ چیز کیا دو سو رن کا ہم میں یہ تو پتا ہے جب ریزوان اور بابر آزم چلیں گے تو ہم میچ جیتیں گے جو دو سو آٹھ رنس کا ٹارگٹ اردد بھی ریزوان نے ایٹی سیون رنس بنائے تھے ویسٹرن ڈیز کے خلاف جو پسلے سال آئی تھی اور بابر آزم نے سیمٹی نائے رنس بنائے تھے جب ساؤت افریقہ کے خلاف ہم نے دو سو چار رنس کا ٹارگٹ چیز کیا ادھر بھی شاید بابر آزم کی سینچری تھی اور ریزوان کے بھی ستر رنس تھے ہم نے یہ دیکھا ہے بابر آزم اور ریزوان جب بھی پرفارم کرتے ہیں تو آخر تک انڈ تک جاتے ہیں اور میچ اتوا کے راتے ہیں اور محمد حفیظ بھی یہی کہتے ہیں جب آپ اتنی بالز کھیل لو تو آپ میچ فینس کر کے رہو اور آج ریزوان اور بابر آزم نے یہ کیا کہ میچ فینس کر کے آئے اور آج میڈل آرڈر کو موقع نہیں ملا بیٹنگ کرنے کا اوپر والے بیٹس مین تو ٹھیک پرفارم کرتے ہیں لیکن ہم ہمیں اپنے میڈل آرڈر پر دیان دینا چاہیے کیونکہ آج میڈل آرڈر کی باری نہیں آئی خوشدل شاہ نے بھی کیا چھوڑ دیا ان کے ان کے اوپر بہت پریشر ہے آج صبح سے حبر یہ چاہ رہی تھی کہ خوشدل شاہ کی جگہ چیف سیلیکٹر نے ڈیسائیڈ کار لیا ہے کہ ہاری سویل آئیں گے عاصف علی کی جگہ سویب ملک آئیں گے اب یہ سچی حبر ہے یعنی انہوں نے یہ حبر چاہ رہی تھی کہ اگر ہماری بیٹنگ پرفارم نہیں کرتی میڈل آرڈر پرفارم نہیں کرتا تو ہاری سویل آ جائیں گے خوشدل شاہ کی جگہ اور عاصف علی کی جگہ سویب ملک آ جائیں گے عاصف علی کو تو لکالنا ہی نہیں چاہیے ان کو کیونکہ عاصف علی نے میچز جتوائے ہوئے ہیں اور خوشدل شاہ کا مسئلہ ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اب یہ سچی حبر تھی یعنی یہ صبح سے چاہ رہی تھی نیوز چینل پر اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے میچز میں پاکستان کا میڈل آرڈر کیسا پرفارم کرتا ہے آج موقع نہیں ملا میڈل آرڈر کو بابر آزم نے سیکنڈ سینچری مار دی ٹی ٹونٹے کی اپنے کریئر میں چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی